اس جامعے اور مختصر تعرف کے بعد اب میں مہمان خصوصی پروفیسر انیس اشفاق صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ امیر مینائی اور دبستان لکنو سے مطالق اظہار خیال کرے اس محتم الشام تقریب کے صدرِ عالی مقام عالی جنار پروفیسر محمد میاں صاحب اس تقریب کے محرک پروفیسر زیاؤدین شکیب صاحب محترمہ لکشمی دیوی راج صاحبہ اور اس تقریب کے محرک اور منتظم بلکہ منتظم جن کے حسن انتظام کو میں کل سے دیکھ رہا ہوں جنار پروفیسر وہاں تیسر صاحب اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعب ہے اردو کے صدر جنہوں نے میرے بارے میں بہت کچھ کہہ دیا اور جس کا میں مستحق نہیں تھا ان کو میں ان کا خصوصی طور پر شکریہ آدھا کرتا ہوں خواتین و حضرات سب سے پہلے تو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس تقریب کے لیے اور اس تقریب کے محرکین کو جنہوں نے امیر مینائی کے سلسلے میں اس تقریب کا انعقاد کیا امیر مینائی یقینا ایک بہت ہی اہم اور بامانی گفتور کے مستحق اور ظاہر ہے کہ جب مجھے زحمت دی گئی کہ میں امیر مینائی کے سلسلے سے آپ کے شہر نگارہ میں حاضر ہوں اور جب میں نے امیر مینائی کو دوبارہ پرانا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس شاعر کے ساتھ ابھی تک وہ انصاف نہیں ہوا ہے جو ہونا چاہیے جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ہنوز تشنگی کا باعث ہیں اور بڑی گنجائش ہے امیر کے ہاں بہت کچھ ان کی شاعری کے اندر سے دریافت کیا جا سکتا ہے بڑے امکانات ہیں ان کی شاعری میں زبان کے تعلق سے موضوعات کے تعلق سے مدامین کے تعلق سے زبان کو نئی طرح ایک نئے زاویے سے دیکھتے کے تعلق سے تو اس لیے میں خصوصی موارک بات پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسا شاعر جسے دوبارہ دریافت کرنے کی کوشش کی جارہی ہے خواتین و حضرات یہ میرا پہلا موقع ہے کہ میں آپ کی سرزمین پر حاضر ہوا ہوں اور بہت بار مجھے حاضری کا موقع فرام کیا گیا لیکن بوجوہ میں اس سرزمین پر حاضر نہیں ہو سکا جس سرزمین کو میں نے خود اپنے مقالے میں جس کا ذکر آپ کے سامنے یہاں کیا گیا اردو قضل میں علامت نگاری اس سرزمین کو بڑی خصوصیت سے دیکھا ہے اور غالباً پہلی بار میں نے اس سرزمین کے تعلق سے یہ تحقیق کی ہے کہ اس حیدر آباد کے مرکز ایک الگ مرکز شاعری کی تشکیل کرنے کی کوشش کی اور اگر ان دکنی شوارہ کی تعلق سے شاعری کا وہ مرکز پوری طرح سے وجود میں آ جاتا تو آج ہماری اردو شاعری کی صورتحال بلکل دوسری ہوتی آپ دیکھیں میرے زیادہ تر مقالوں میں اس بات کی نشاندہی کی جاتی رہی ہے آپ میری کتابیں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ بات قلباً پہلی بار کہی ہے کہ اگر شاعری کو اس کی اصل روح سے روشناس کرنے کا کارنامہ انجام دیا ہے تو وہ سرزمین دکن فارسی کا غلبہ ہے پورا ہمارا جو سسٹم آف کوئیٹری ہے جو نظام شاعری ہے وہ مستعار تھا جب تک وہ دیلی میں رہا وہ ایرانی اور فارسی شاعری کے غلبے میں اور شکنجے میں رہا جب مرکد شاعری دکن منتقل ہوا تو یہاں کے شاعروں نے بلرادہ اس بات کی کوشش کی کہ ہماری تہذیر ہماری ثقافت ہماری لفظیاء ہمارے استیارے ہماری تجبیہیں ہماری بوباس اور ہماری فضا پر مشتمل شاعری وجود میں آنا چاہیے اور کلی قطب شاہ اور ولی اور سراج نے اس نظام شاعری کی تشکیل کی جادو ہیں تیرے نین غدالاں سو کہوں گا کجلب کی صفت لالِ بدخشاں سو کہوں گا چلی سمتِ غیب سے وہ ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا مگر ایک شاخِ نحالِ غم جسے دل کہیں سوہری رہی ولی اس گوہرِ کانِ نمک کا واہ کیا کہنا میرے گھر اس طرح آوے ہے جوں اس سینوں میں راز آوے یہ بوباس یہ زمین اپنی زمین کا حساس اپنی تہذیب کا شعور اپنی ثقافت کو پیش کرنے کی کوشش یہ سرزمینِ دکن اور میں یہ سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے کہ میں اس شاعر پر گفتو کرنے کے لئے آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہوں جس کا آخری دمانہ اسی سرزمین پر گزرا اسی گوہرہِ علم و عدب میں اس نے آخری ساسیں لیں اور یہیں وہ آسودہِ خواب ہے یعنی منشی امیر احمد میناری قواتین و عدرات یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ میں نے اپنی عدبی زندگی کا آغاز بھی اسی شاعر سے کیا یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے میں بڑی معافی کے ساتھ جنابِ زیاودین نیجر صاحب کے ساتھ بڑی معافی کے ساتھ ایک شیر لکنوں کا بہت ہی مشہور روزنامہ قومی آغاز اس کے اداریے کی پیشانی پر شایع ہوتا رہتا تھا قریب ہے یار روزِ محشر چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر جو چھپ رہے گی زبانِ خنجر لہو پکارے گا اسطین کا تو ایک صاحب نے اس کی تصریح فرمائی کہ صاحب یہ شیر ناسق کا نہیں ہے یہ امیر مینائی کا ہے لیکن جس دیوان کا انہوں نے حوالہ دیا اور جس صفے کا حوالہ دیا وہاں سے انہوں نے ساری تو تصریحات کر دی ہیں لیکن جو شیر کی اصل لفظیات ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا میں نے ایک مراسلہ لکھا اور میں نے کہا کہ جن مراسلہ نگار نے اس شیر کا حوالہ دیا ہے جس صفے کا حوالہ دیا ہے اس شیر پر شیر کی صحیح صورت یہ ہے یعنی اگر ہم اسے اس طرح پڑھیں گے قریب ہے یارو روزِ محشر تو یہ ناموضو ہو جائے گا اور میں نے تقتی کر کے عروض سے بھی میری دلچسپی تھی اور یہ بتایا اور اس کے بعد سے اس روزنامے نے میرا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد سے امیر مینائی کے نام سے اس سے دہرگی کی پیشانی پر یہ شیر تو میرا ایک تعلق جیسا میں نے ارز کیا آپ سے کہ امیر مینائی سے اس طرح سے ہوا اور ظاہر ہے کہ ہم لکنوں کے تعلق سے بہت سی باتیں کہی گئیں اور جیسا میں نے بھی آپ سے ارز کیا کہ امیر مینائی کو اب دوبارہ دریافت کرنے کی ضرورت ہے اور بہت سے تمہامات ہیں بہت سی غلط فہمیاں ہیں میں بہت سی باتوں کے لیے پہلے ہی آپ سے معافی چاہتا ہوں میں کچھ ایسی باتیں کہوں گا اور ظاہر ہے کہ ایسی باتیں اس لیے کہوں گا کہ میں اپنے طور پر امیر مینائی کو دوسری طرح سے دریافت کر سکوں اب تک امیر مینائی کو جس طرح سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ بالکل ایک دوسرا زادیہ ہے میں نے ان کو ایک پوری دوسری طرح سے دیکھنے کی کوشش کی اور وہ جو ایک طرح کے تحفظات آپ کہیے ایک طرح کی غلط فہمیاں کہیے ایک طرح کے مفروضات کہیے تو مفروضات کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بار 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 کہی جائے مفروضے کے طور پر تو ایک سطح کے اوپر وہ کلیہ بن جاتی ہیں اور امیر مینائی کے ساتھ بھی ایسی باتیں ہوئیں کہ اتنی باتیں ان کے بارے میں مفروضے کے طور پر اتنے مفروضات قائم کیے گئے کہ ایک سطح پر آکے وہ کلیہ بن گئے اور ہم نے امیر مینائی کو اس طرح سے نہیں دیکھا جس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے لے دے کے اگر ہم انہیں دیکھتے ہیں تو غزل کے تعلق سے ان کی شاعری کے تعلق سے ارے بھائی امیر مینائی صرف شاعر نہیں ہیں امیر جو شخص جس نے تیتالیس تصنیفات کا مصنف ہے جو شخص اور آپ تصنیفات کا دائرہ دیکھئے کہ ان تصنیفات کا دائرہ ہے کیا یہ نیرنگی یہ رنگہ رنگی یہ بلجبی یہ جو ایک ورسٹائل ان کی شخصیت ہے وہ نصر میں بھی لکھ رہے ہیں نظم میں بھی لکھ رہے ہیں فارسی نصر میں بھی لکھ رہے ہیں فارسی میں بھی شیر کہہ رہے ہیں اور اردو میں کوئی ایسی سنف نہیں ہے جو انہوں نے چھوڑی ہو یہ صحیح ہے کہ امیر کی طرح تمام اصناف میں تبازمائی کی باوجود امیر کو ہم ایک بڑے غدل گوش آئے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تاریخ میں اکثر ایسا ہوتا ہے جب ایک شناخت آپ کے قائم ہو جاتی ہے تو دوسرے میرانوں میں جو آپ کے کارنامے ہیں وہ مت دھمپڑ جاتے ہیں یہی کم و بیش امیر مینائی کے ساتھ ہوا ارے آپ دیکھئے وہ شخص جس کو ہم نے محدود کر دیا آپ دیکھیں کہ میں ان کا ایک سوانہ ہی خاکہ زائر ہے کہ ہمارے زیاؤدین شکریف صاحب نے بڑی حد تک پیش کر دیا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ شخص مصفی جنہیں ہم دو ایسے شاعر ہیں جن کے ساتھ پوری طرح سے انصاف نہیں ہوا ہے ایک مصفی ہیں اور دوسرے قائم یعنی ان کا جو عدبی مرتبہ ہونا چاہیے اس عدبی مرتبے تک ہم نے انہیں نہیں پہنچایا مصفی ان شاعروں میں ہیں کہ بلا شبہ ہم انہیں کسی بھی طرح سے یعنی میر سے بہت کم نہیں کر سکتے بڑے شاعر ہیں بہت بڑے شاعر امیر مینائی نے اپنے استاد اسیر کی شراکت میں مصفی کے چار دیوانوں کی تصیح و ترتیب کے ساتھ اس پر ایک مقدمہ لکھا اور پہلی بار مصفی کو ایک بڑے شاعر کے طور پر متعارف کر آیا یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے امیر مینائی نے صحت الفاظ پر اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ ناسخ سے زیادہ توجہ کی وہ امیر اللغات جس کے لیے وہ دردر بھٹکتے رہے یہاں گئے وہاں گئے بھوپال جا رہے ہیں رامپور میں ان کو قرض دیا جا رہا ہے آٹھا اٹھ ہزار روپے کہ دو بار انہیں قرض دیا گئے دامن پھیلا رہے ہیں وہ اس لیے دامن پھیلا رہے ہیں سب کے سامنے کہ وہ ایک اردو کا مستند لغت ہمارے سامنے لا سکیں اور یہ جو ان کی خرابی صحت کا سلسلہ شروع ہوا یہ اسی لغت کی تصنیر کے سلسلے میں انیس سو اسی سے وہ بیمار پڑھنا شروع ہوئے اور حیدر آباد میں آ کر ان کی آنکھ بند ہوئی چار پستوں میں وہ لغت شایع ہوا جسے ہم امیر اللغات کہتے ہیں تو آپ یہ پہلو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں آپ صرف شاعر امیر کو جب ہم کسی شخصیت کسی عدبی شخصیت کا مطالعہ اور محاکمہ کرتے ہیں تو اس کو سارے ذاتیوں سے دیکھنا چاہیے سارے پہلوں پر نگاہ ہونا چاہیے جب امیر مینائی کو ہم ان تمام دائروں میں دیکھتے ہیں واسوخت کا بھی ذکر کیا گیا واسوخت اگرچہ کہ بہت مقبول سنف نہیں ہے لیکن امیر نے جو واسوخت کہیں ہیں امیر نے جو قصایت کہیں ہیں امیر نے جو ناتیں کہیں ہیں آپ دیکھیں آپ یہ مفروض آیت کے ساتھ داخت کرنے ان کے اوپر اثر ہے یہ وہ لوگ الزامات آیت کرتے ہیں یا ناسخیت یہ ہم نے دو چیزیں امیر مینائی کے سلسلے میں کہنا شروع کر دیں کہ ان کا ابتدائی کلام مناسخیت سے متحصر ہے اور ان کا آخری کلام مقبولیت حاصل یہاں تک لوگوں نے کہا کہ مقبولیت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے داق کی نقل کرنا شروع کر دی یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں میں دادے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اصل میں ہوتا یہ کہ ہم تناسانی کی منیات پر فیصلے کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مرات الغیب اور سنم خانے اس کو شیر بس شیر پڑھا ہے نتائج اخص کرنے کے لیے آپ کو بہت ہی بسیط اور بہت ہی امیق متعلق کی ضرورت ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھئے سوچ سوچ کر پڑھئے اینوں آن کے ساتھ پڑھئے تب آپ کو معلوم ہوگا سرسری طور کے اوپر آپ نے متعلق کرنا شروع کر دیا اور آپ کو جو شیر اس طرح کے نظر آئے آپ نے کہہ دیا کہ آپ یہ ناصفیت ہے اس میں آپ نے کہہ دیا تو اگر ہم ناصفیت کے حوالے کر دیں گے امیر مینائی کو اگر ہم داق کے حوالے کر دیں گے امیر مینائی کو تو امیریت کہاں گئی امیر مینائی کہاں گئے اور جب ہم امیر مینائی کے کلام سے امیر مینائی کو برامت نہیں کر سکتے تو اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہو سکتے ہمارا سنجیدہ سنجیدہ شیری متعلق کا تقاضی یہ ہے کہ ہم امیر مینائی کی کلام خانی کے دوران ہم اس امیر کو دریافت کریں جس پر کسی کی چھاپ پلتی ہوئی نظر نہ آئے تب تو آپ کا کمال ہے یہ تو بہت آسان ہے کہ آپ یہ کہہ دیں گے کہ آپ یہ تو داق ہیں ارے بھائی داق آپ دیکھیں ان کی ابتدائی غزن ہے آپ دیکھیں ان کے پہلے کا کلام اب آپ کو پلٹنا پڑے گا اپنے نتیجے کو یعنی اب آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ داق نے وہ اثر قبول کیا امیر مینائی سے یہ آپ کو کہنا پڑ سکتا ہے اگر آپ دیکھیں یعنی زمانی ترتیب کے اعتبار سے اگر آپ ان کے کلام کا متعلقہ کریں اور یہ اس کے لیے جستجو کی ضرورت ہے اس کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے اس کے لیے عرقریضی کی ضرورت ہے تب آپ یہ نتیجہ نکالیں گے اور ایسے آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ یہ ہے اچھا اب دوسری بات یہ ابھی میں لکھے ہوئے کی طرف نہیں جا رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ آپ نے مجھے یہاں مدو کیا ہے تو کوشش میری یہ ہونا چاہیے کہ جس شاعر پر گفتو کرنے کے لیے مجھے یہاں مدو کیا گیا ہے میں تھوڑا بہت حق ادا کر سکوں اور اس کے لیے میں آپ کی سماع خراشی کروں گا ایک مفروضہ یہ قائم کر لیا گیا دبستان 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 سنتے سنتے ہم تھک گئے میں تو بہت اچھی مجھے ایک اچھا موقع فرام کر دیا جاودین شکیب صاحب نے یہ کہہ کر کہ خود حیدر آباد میں کتنے دبستان موجود تھے اب ہم نے تفریق کر دی دبستانوں کے ایک دبستان دہری آپ دیکھیں پوری پوری کتابیں آگئیں اب اللہ صدقی صاحب کی کتاب آگئی دبستان لکھنو پر ہمارے استادر مدرم پروفیسر نور حسن آشمی کی کتاب آگئی دبستان دہری پر اور ہم نے وہ امتیازات کی نشاندہی کی کہ یہ دبستان لکھنو سے مقصوص ہیں چیزیں اور یہ دبستان دہری سے مقصوص ہیں چیزیں اور بس یہ نتیجہ مستحقم ہو گیا اب اس میں کسی درار پڑھ کے پڑھنے کی گنجائشی نہیں ہے لیکن میں مبارک بات دیتا ہوں علیہ وآز زیدی صاحب کو کہ جنہوں نے دو عدبی اسکول لکھ کر اس مفروضے کو منہدن کیا اور اس کا منہدن ہونا ضروری تھا اگر یہ اس طرح سے روایت چلتی رہتی اور یہ دبستانوں کی تفریق اور دبستانوں کا امتیاز اس طرح سے قائم ہو جاتا اور مستحقم ہو جاتا تو بڑی مشکل ہوتی پھر وہی بات کہ امیر کو دریافت کرنے میں بھی ہمیں یہی پریشانی آتی آسانی تو اسی میں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ امیر کے یہ شہر وہ ہیں یہ دبستان لکھنوں سے متعلق ہیں ارے بھئی ایک ہی شہر میں آپ دیکھیں آپ نے انیس کو پڑھا انیس کیا کہہ رہا ہے اس عیاتے سے جو باہر ہے وہ بیرونی ہیں انیس کس کے لیے کہہ رہا ہے انیس اپنے ہی شہر کے ایک بڑے شاعر لگا رہا ہوں مدامی نے نو کے پھر انبار خبر کرو میرے خرمن کے خوشہ چینوں کو رنگ بڑتے ہیں وہ رنگی ہیں عبارت میری یہ سب دبیر پر تنز ہیں ایک ہی شہر کے مختلف علاقوں کی لٹریری تیریکٹرسٹکس الگ الگ ہوتی ہیں دبیر اپنے علاقے کی جو زمان استعمال کر رہے ہیں ان کے علاقے سے متعلق زبان میں وہ فساحت اور بلاغت موجود نہیں ہے جو انیس کے علاقے میں موجود ہے ایک ہی شہر میں ایک ہی شہر میں ناصد بھی ہیں اور ایک ہی شہر میں آتش بھی ہیں آتش کے یہاں درد کے بعد اگر ہم کسی کے یہاں باقاعدہ صوفیانہ شاعری کے عمالی نمونے دیکھتے ہیں تو وہ آتش آتش ہیں قارون راستے میں لٹایا خد سنتو صحیح جہاں میں تیرا فسانہ کیا کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا زیر زمین سے آتا ہے جو گل سو ذر بکف قارون راستے میں لٹایا خزانہ کیا تبلو علم ہی پاس ہے اپنے نہ ملک و مال ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا یہ کون کہہ رہا ہے آتش کہہ رہے ہیں لیکن اس رنگ کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں دوسرا رنگ بھی موجود ہے مگر اس کو فریب نرگسے مستانہ آتا ہے اُلٹتی ہیں صفیں گردش میں جب پیمانہ آتا ہے مصور ہیں الہی مصور پیشہ ہیں مصور پیشہ ہیں شاید کیا نئے نقشے نرالی صورتیں ہی جات کرتے ہیں یہ آتش کہہ رہا ہے ایک ہی شہر میں آپ کو الگ الگ رجحانات ملیں گے ایک ہی شہر میں آپ کو الگ الگ رنگ نظر آئیں گے لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سوقیانہ پن ابتدال معاملہ بندی میں آپ کو دیلی کے دبستانوں سے مطالق دیلی کے دبستان نام نہات دیلی دبستان سے مطالق شعرہ کے شہر سناوں خواتین بیٹھیں ہیں آپ نہیں سن سکتے جو معاملہ بندی وہاں ہے جو محبوب کے آزا کی اکتاسی کی گئی ہے دہلوی شعرہ کے میر و مصفی یہ وہ مصفی ہیں جو دہلی میں مقیم ہیں یہ کس طرح سے محبوب کے آزا کو مزے لے لے کر بیان کر رہے ہیں میر کس طرح سے جنسی مدامین کو اپنی شاعریوں بیان کر رہے ہیں لکھنوں کے شاعر جرد جیسے شاعر ہیں ان کے سامنے پھیکے نظر آتے ہیں تو یہ مفروضات ہم نے قائم کی یہ تفریق ہم نے قائم کی یہ امتیاز ہم نے قائم کی اور کبھی اس طرح کے امتیادات کی منیادوں پر صحیح فیصلے نہیں ہوں گئے ان تمام چیزوں سے بلند ہونا پڑتا ہے چیزوں کو بہت باریکی سے دیکھنا پڑتا ہے چیزوں کو بہت گہرائی سے دیکھنا پڑتا ہے تو یہ جو نائنصافی ہوئی امیر کے ساتھ کہ ہم نے یہ فرض کر رہیا کہ ان کے یہاں یہ ہے ان کے یہاں یہ ہے ان کے یہاں یہ اور غضب تو یہ ہوا داغ ان کے بہت اچھے دوست تھے داغ محرک تھے ان کو حیدر آباد بلانے میں بھی اور خوش بھی بہت تھے کہ وہ حیدر آباد آئے تو داغ امیر کی لیاقت سے امیر کے علم سے امیر کے اس شاعرانہ دب دبے سے بھی متاثر تھے اس لیے اور ایک طرح کی ظاہر ہے کہ شاعرانہ مطابقت بھی تھی لہجے کی مطابقت جسے ہم کہتے ہیں رنگ کی مطابقت جسے ہم کہتے ہیں تو اس بنیاد پر یہ کہہ دینا اور اس کے لیے دلینیں بھی محمل یہ تاریخ میں ہماری اکثر ہوتا رہا ہے غالب نہ صحیح کر میرے اشار میں مانی نہ صحیح یہی تو غالب نے کہا اچھا وہ سادہ گوئی کی طرف آئے سادہ گوئی کی طرف اس لیے آئے کہ ظاہر ہے کہ جس طرح کہ وہ شیر کہہ رہے تھے اس عہد کے سامعین اس طرح کے شیروں کو سمجھنے کے لیے کہ متحمل نہیں تھے تو اب انہوں نے ان کو بدلنا پڑا بجائے اس کے کہ وہ اس میعار کو قائم رکھتے انہیں اپنے میعار سے مفاہمت کرنا پڑی اور وہ سادہ گوئی کی طرف آئے اچھا پھر اگر یہ چلیے مان بھی لیں کہ داک کے رنگ میں شیر کہے امیر بنائی میں اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ ناسد کے رنگ میں شیر کہے ابھی میں شیر نہیں پڑھنا ہوں آبی سامعی ابھی تو میں ایک جرا ساہ اوپر اوپر خاکا پڑھا تو سب سے بڑے چور اور سب سے بڑے سارق اور سب سے بڑے نقال غالب ٹھہرتے ہیں جنہوں نے بے دل کو پڑھا ہے فارسی میں ہمارے زیاودین شکیف سامعہ موجود جنہوں نے فارسی میں بے دل کو پڑھا ہے وہ غالب کے اوپر سرقے کبیر کا الزام لگا سکتے ہیں سرقے صغیر بھی نہیں چھوٹا موٹا سرقہ نہیں پورے کے پورے مضامی لیکن اس طرح کے عدبی سرقے جو خیال کی سطح پہ کیے جاتے ہیں ان کے لئے بھی ہنر کی ضرورت ہے غالب کے پاس تو ہنر موجود تھا کہ انہوں نے بے دل کا وہ مضمون لیا لیکن وہ جب ساچے غالب میں اور غالب کے قالب میں ڈھل کر آیا تو اب وہ بے دل کا مضمون نہیں رہا بلکہ وہ غالب کا مضمون لیا یہ ایک بڑا ہنر ہے تو کون ایسا ہے جو اپنے بڑوں سے متاثر نہیں ہوا کون ایسا ہے جس نے تقلید نہیں کی اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ کیا پوتا دادا کی زبان سے متاثر نہیں تھا اگر پوتا دادا کی زبان سے متاثر نہ ہوتا اگر انیس میر حسن کی مسنوی کی اس زبان سے متاثر نہ ہوتے تو اتنا بڑا مرسیہ انہوں نے والد کو بیچ سے غائب کر دیا اور سیدھے سیدھے وہ دادا کے پاس گئے اور جب ان سے متاثر ہوئے تو وہ مرسیہ وجود میں آیا جس کے بارے میں ہمارے زیاودین شکیف صاحب دھلیوی زبان منجیوی زبان سجیوی زبان وہ لکھنو آپ دیکھیں اہد نو برس کا سینہ امیر مینائی کا نصر الدین حیدر کے دمانے میں انیس برس کے ہیں وہ جب واجد علی شاہ تخبر بیٹھے ہیں اٹھارہ سو آتیس میں ناصر پیدا ہمیں ہیں اٹھارہ سو انتیس میں امیر کی ولادت ہو رہی ہے ابھی شاگردان ناصرک اور شاگردان آتش کا ذکر گیا لکھنوں کی شیری اور عضبی فضا کو آپ دیکھیں اس پوری شیری اور عضبی فضا میں ترہا ترہا کی چیزیں موجود ہیں ترہا ترہا کی چیزیں موجود ہیں انیس نے مرسیہ کہنا شروع کر دیا تھا آتش کی صوفیانہ شاہری کی گونج تھی ناصرک کی صحت زبان کا شہرہ تھا ناصرک کی معنی آفرینی اور ناصرک کی تمثیل نگاری کا شہرہ تھا یہ فضا میں یہ چیزیں گونج رہی تھیں یہ امیر کے کانوں میں پہنچ رہی تھیں تو اقتصابات کی مختلف لہریں تھیں جن سے فیضیاب ہو رہے تھے امیر میں آئی زبان کی صدہ پر مدامین کی صدہ پر موضوعات کی صدہ پر بندش کی صدہ پر اور خود فارغ کہاں سے ہوئے فارغ ہوئے فرنگی محل سے علماء فرنگی محل سے تعلیم حاصل کی اور وہاں آپ یہ کہہ کے آگے نہیں بڑھ سکتے کہ وہاں صرف دینی تعلیم یہ وہ دبستان یہاں دبستان کا مجھے استعمال کرنے کی یہ وہ دینی دبستان ہے کہ جو صرف دینی دبستان نہیں تھا علماء فرنگی محل کا دب دبا ہے علم کے میدان میں بھی اور مدھک کے میدان میں تو وہاں زبان کی صحت وہاں زبان کی درستی وہاں زبان کی صفائی ابھی میں ذکر کر رہا تھا ستیاؤتین شکیف صاحب سے مولانا مفتی رضا انساری اور جناب حاشم یا فرنگی محلی ان کی زبان آپ سنتے تو معلوم ہوتا ہے کہ مو سے پھول جاتا ہوئے تو جناب امیر کی آنکھ اسی محل میں کھلی اسی محل میں وہ پلے بڑھے اور سب سے بڑا کارنامہ امیر کا یہ ہے جس کو میں مستحقم کرنا ہوں امیر اللغات صحت زبان ہر موقع پر اور آپ ان کے شعر سنیے میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا اب میں آپ کے سامنے کچھ شعر پڑھوں گا اور وہ شعر آپ کے سامنے ابھی تک نہیں پڑھے گئے اور ان شعروں کا میں نے انتخاب کیا ہے ان کے اس مجموعے سے جسے ہم صلی اللہ مخانہ عشق کہتے ہیں آپ اگر وہ شعر سن لیں دو چار شعر سن لیں کیونکہ تب آپ کو اندادہ ہوگا کہ یہ شعر جو ہے یہ اور ایک بات اور بتا دیں کہ جن چیزوں کو عیوب میں شمار کیا جاتا ہے کبھی کبھی وہی محاصل بن جاتے ہیں آج شمز الرمان خاروقی ناصد کی شاعری کے دلدادہ ہیں آج وہ ریایت لفظی کے دلدادہ ہیں احام ایک زمانے میں لعنت تھی آج وہی امام اور وہی ریایت جو ہے ہم اس کے دلدادہ ہیں اب آئیے امیر کی طرف تاکہ آپ کو اندادہ ہو کہ یہ کتنا بڑا شاعر تھا شہر کو چھوڑ کے کیوں دشت میں وحشی دائیں خاک اڑاتے جدھر آ جائیں گے سہرہ ہوگا زبان کا لہزہ دیکھیں زبان کہیں تو دیکھ چکے ہیں ذرا دیکھیں آج اس میں داغیت ہے اس میں ناصقیت ہے میں آج کے سامنے شعر پڑھا رہا ہوں کہیں تو دیکھ چکے ہیں یقین ہے دل کو لہجے کے اعتبار سے شعر پڑھیں آپ کہیں تو دیکھ چکے ہیں یقین ہے دل کو مگر یہ یاد نہیں ہے تمہیں کہاں دیکھا یہ صفائی دیکھیں آپ یہ سلاست دیکھیں اب ریایت دیکھیں اب یہ ریایت آپ کو اچھی لگے گی سر سے اٹھا کے ہاتھ ہوا سرفراز میں دنیا پہ لات مار کے پا مرد ہو گیا سر سرفراز لات پا یہ ریایتیں ہیں مجسہ کہاں ہے کوئی زمانے میں خاک سار مجسہ کہاں ہے کوئی زمانے میں خاک سار رخ سے میرے جو رنگ اڑا گرد ہو گیا خاک گرد یہ ریایت آ رہی ہے پھر صفائی دیکھیں آپ یہ ہمیں آپ یہ شیئے آپ ہمیں داک کے ہاں دکھا دیں میں یہاں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں اگر اس رنگ کا شیئر آپ داک کے ہاں دکھا دیں گے تو میں یہ بات مان ہوں گا کہ ان کے پر داک کا سرے در شیئر سنی ہے آنکھ کیا ہے مہنی صحر ہے اجاز ہے یہاں معاملہ بندی نہیں ہے یہاں وہ اتدال نہیں ہے آنکھ کیا ہے مہنی صحر ہے اجاز ہے ایک نگاہ لطف میں سارا گلہ جاتا رہا یہ لفظ مہنی دیکھیں آنکھ ایک جہاں منتر کا لفظ استعمال کیا یہ کہاں اس میں آپ کو اب ذرا دیکھیں دو چار شیئر اور پڑھ دوں بن جاتی ہیں چلمن رخ روشن کی شوائیں بن جاتی ہیں چلمن رخ روشن کی شوائیں آتا بھی ہے باہر تو وہ باہر نہیں آتا اب ذرا شیئر پر ٹھائر کے غور کیجئے شوائیں جو کرنے ہیں بلکل اسی چلمن کی طرح اور ان کی تاب ایسی ہے کہ آپ کو محبوب کا چہرہ ان شوائوں کی روشنی میں نظر ہی نہیں آسکتا اور یہ شوائوں کی تاب رخ محبوب کی تاب ہے جسے چلمن کہا ہے یہ شیئر ہے جناب علی ترکیب دیکھئے نکلا ہے نکلا ہے کسی شم جہاں سوز کی دھون میں خرشید قیامت بھی ہے پروانہ کسی کا ایک طرف شم جہاں سوز ہے ایک طرف خرشید قیامت ہے اور خرشید قیامت محبوب دیکھیں ریورس ہے خرشید قیامت محبوب ہے شم جہاں سوز عاشق ہے اور یہاں بالکل ریورس کر دیا ہے یہ صرف سوٹی آہنگ دیکھیں آپ آپ یہ کیا یعنی امیر کو آپ معمولی شاعر نہیں ہے چمکا کریں چمکیں جو چمن میں پرے تاؤوس مصرہ دیکھیں چمکا کریں چمکیں جو چمن میں پرے تاؤوس یا داخ سے ہر عزم ہے تن میں پرے تاؤوس اب آپ یہ دیکھیں کہ خود امیر دو چار شعر سن لیں کہ اپنی شاعری کے بارے میں جو ادھار خیال وہ کر رہے ہیں اس ادھار خیال سے آپ کوئی اندادہ ہوگا کہ وہ شخص اپنی شاعری کے رموع سے اپنی شاعری کے محاسن سے اپنی شاعری کے خوبیوں سے کس حد تک واقع تھا انہی شعروں کو پڑھ کر میں اپنا کلام ختم کر رہا ہوں سنے آگے چستی تبا سے استاد کا ہے قول امیر چستی تبا سے استاد کا ہے قول امیر ہو زمین سست مگر چاہیے اچھا کہنا کسے ہے فکر مدامین تعدہ کی فرصت امیر ہے مجھے شیرین بیان سو شیر ایک جلسے میں کہتے تھے ہم امیر جب تک نہ شیر کہنے میں ہم کو شعور تھا یہ جو ایک زود طبی اور زود گوئی ہے اس کی طرح اشارہ ہے ہے عرضو پھلنے پھولنے کی تو کہ تکلف سے شیر خالی سمر وہی نقل فکر کا ہے امیر جو آگر تپک کر امیر ایسے شگفتہ ہیں مدامی نازک و رنگی غزل کیا ہے یہ پھولوں سے بھری گلچین کی جھولی ہے و امیر ایسا ہو کہنا شیر ہیں شیر ہیں شیر ہیں یا معشوق کا گہنا صاف بندش مزموع روشن ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اگر ان شیر سے آپ امیر کے نظریہ شیر کی تعمیر کر سکتے ہیں تو وہ تمام الزامات جو امیر پر آیت کیا جاتے ہیں امیر ان سے مبررہ نظر آئیں گے لیکن جیسا کہ یہ موقع فرام کیا گیا ہے میں اس موقع پر یہ گدارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں صفے کے صفے لکھ سکتا ہوں میں دو تین گھنٹے تک امیر پر بول سکتا ہوں لیکن آپ نے دیکھا کہ وقت کی پابندی ہے اور وقت کا لحاظ ہے لیکن چلتے چلتے میں ایک بات ضرور آپ حضرات کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ امیر کوئی ایسے ویسے شاعر نہیں تھے امیر کوئی معمولی شاعر نہیں تھے امیر کوئی معمولی عالم نہیں تھے ایک بڑے زبانہ ایک بڑے مہر لسانیات ایک بڑے شیر فہم ایک بڑے شخص خنشناس ایک ایسے شخص جن کی طبیعت میں جولانی تھی طبعی تھی جو تمام اصناف کے اوپر ایک طرح سے خدرت رکھتے تھے انہیں ہم مفروضات کی نظر کر دیں تو اس سے بڑی نائنشافی اور کیا ہو سکتی ہے وقت آ گیا ہے کہ اب ہم ان مفروضات سے بلند ہو کر اس دبستان لکنو میں نہیں کہا رہا ہوں آپ نے جو دبستان کہا ہے لکنو کے اس شاعر کے امتیادات کو دریافت کرنا چاہئے جس کی ذہنی تربیت اور تشکیل میں حیدر آباد اور رامبور کا ایک بڑا حصہ ہے اسی لئے شاید امیر نے کہا تھا اور کیا کہا تھا یہ شیئر شاید اسی نے نہیں پڑے میں اسی پر ختم کر رہا ہوں توجہ زبا پر ہے شاہ دکن کو نکالے گی رنگ اب زبا کیسے کیسے امیر اب سخن کی بڑی قدر ہوگی پھلے پھولیں گے نکتہ دان کیسے کیسے اور جب لکھنو میں تھے تو یہ کہا تھا کہ دعویٰ زبا کا لکھنو والوں کے سامنے اظہار بو مشک غزالوں کے سامنے یہ ہے امیر اور اب وقت ہے کہ ان کے مرتبے کا صحیح تائم کیا جائے بہت بہت شکریہ